موسیقی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى ناظرین اکرام ذکر صلی اللہ تھا کہ پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہونے والے حادثات اور ان حادثات میں رونما ہونے والے بعض اختلافات کو کس طرح سے دور فرمایا ایک اور اہم ترین حادثہ اور واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور وہ ہے حضرت عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے لشکر کو رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کرنا تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ گیارہ ہجری کے ماہیں سفر کے آخری ایام میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بلقہ اور فلسطین کے علاقوں میں جا کر رومیوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا اس جنگ کے لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار ہونے والے مسلمانوں کو جس میں مہاجرین بھی شامل تھے اور انصار بھی شامل تھے اور اسی طرح سے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس میں شامل تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ ہونے کا حکم فرمایا اور اس عظیم لشکر کا قائد اور کمانڈر حضرت عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا تھا جن کی عمر بعض روایات کے مطابق اس وقت صرف اٹھارہ سال تھی یا بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر بیس سال تھی اس لئے مہرخین کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں اسلامی لشکر کا اس سے زیادہ کم سن اور کم عمر قائد کبھی نہیں رہا ہے یہ اسلامی تاریخ میں اور خاص طور سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو جنگی کاروائیاں ہیں ان میں سب سے چھوٹے قائد شمار کیے جاتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے دو روز قبل ہفتے کے دن اس لشکر کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھی اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسامہ کو بلا کر ان سے کہا تھا تم اس مقام کی طرف روانہ ہو جاؤ جہاں تمہارے باپ زید ابن حارسہ نے شہادت پائی تھی یہ اشارہ ہے غزوے موتا کی جانب جس میں ان کے والد محترم زید ابن حارسہ شہید ہوئے تھے اور کہا کہ وہاں جا کر تم خوب جنگ کرو میں تمہیں وہاں جانے والے لشکر کا امیر مقرر کرتا ہوں لیکن ہوا یہ کہ اس لشکر کی روانگی سے دو دن پہلے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور آپ کی بیماری نے اتنی شدت اختیار کر لی جس کی وجہ سے یہ لشکر مدینہ سے شام کی جانب تین میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے مقام جرف وہاں جا کر یہ لشکر رک گیا اور اسی دوران اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا عظیم سانحہ پیش آ گیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ لشکر اس مقام سے مدینہ واپس آیا اور جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اہلِ عرب کے حالات بہت زیادہ تبدیل ہو گئے ایک طرح سے عربوں کے اندر ارتداد کی لہر دوڑ گئی لوگ اسلام سے مرتد ہونے لگے اور اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں تک کہ انہوں نے زکاة دینے سے جو ایک فریضہ ہے ایک رکن اسلام کا ہے انکار کر دیا اس انتہائی خطرناک صورت حال کو آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جس وقت اللہ کی رسول کی وفات کا یہ سانحہ یہ حادثہ پیش آیا اس وقت صحابہ اکرام کی حالت ان بھیڑوں کی طرح سے ہو گئی تھی جو بارش کی رات میں درندوں کے جنگل میں تنہا کھڑی ہوں یعنی انتہائی خطرناک صورت حال تھی ہر طرف سے مسلمانوں کے لئے خطرہ ہی خطرہ تھا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تیسرے دن جو سوک کے ایام ہیں وہ ختم ہونے کے بعد ایک شخص کو مقرر کیا اور اس سے کہا کہ جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو کہ اسامہ کے لشکر کو رومیوں سے جہاد کرنے کے لئے بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس لشکر کا ہر سپاہی مدینے سے نکل کر مقام جرف میں پہنچ جائے جہاں اس لشکر نے پہلے پڑا اڈالا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنے مشکل ترین حالات میں کہ مسلمانوں کو ہر جانب سے خطرہ ہی خطرہ نظر آ رہا تھا اور حالات انتہائی سنگین تھے ایسے حالات میں لشکر کو روانہ کرنا مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کو مدینے سے دور بھیجنا اپنے سے الگ کرنا یہ حالات اس لشکر کو روانہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے صرف اور صرف یہ بات تھی کہ چونکہ یہ فیصلہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو نبی تھے جو رسول تھے اور ابو بکر ان کے ایک جانشین ہیں آپ کی امت کے ایک فرد ہیں تو کیا کوئی شخص آپ کی امت کا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں کوئی ترمیم کر سکتا ہے کوئی تبدیلی کر سکتا ہے اس کو حق کی حاصل ہو سکتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی لہذا اعلان عام کے بعد جب اعلان ہو گیا کہ اس لشکر کو اب نکلنا ہے جانا ہے صحابہ اکرام نے ابو بکر سے درخواست کی کہ جن لوگوں کو آپ اس لشکر میں روانہ کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل مسلمانوں کے جلیل القدر افراد اور اہلِ عرب کی اس وقت جو حالت ہو گئی ہے وہ آپ سے مخفی نہیں ہے آپ کے سامنے موجود ہے لہذا ان نازک ترین حالات میں یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد آپ اپنے سے الگ کر دیں جدا کر دیں اگر یہ جماعت مسلمانوں کی مدینے میں موجود رہے گی تو آپ کی ہر طرح سے مدد کرے گی کہیں سے کوئی خطرہ ہوگا حملہ ہوگا اس کا دفاع کرے گی لیکن یہاں ان سے جانے کے بعد تو خطرہ ہی خطرہ مسلمانوں کے لئے ہوگا لیکن ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام صحابہ اکرام کی یہ درخواست قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان الفاظ میں اپنے اس فیصلے کا دفاع فرمائے قال ابو بکر والذی نفسو ابی بکر بیدہی لو ذننتو ان السباع یخطفنی لانفذتو بعثا اسامتا کما امر بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اس لشکر کی روانہ ہونے کے بعد مجھے درندے اٹھا لے جائیں گے تھانڈ کھائیں گے لانفذتو بعثا اسامتا لیکن میں پھر بھی اسامہ کی لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا اس کو نافذ کر کے رہوں گا اسی طرح سے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم فرمایا تھا تو یہ نے الفاظ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی درخواست مسترد کر دی اس کے بعد اس لشکر کے جو کمانڈر تھے جو قائد تھے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ تاریخی روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تمام لشکر اپنے فوجی ٹھکانے مقام جورف پر پہنچ گیا جس میں اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے تو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں آپ میری جانب سے یہ گزارش کریں کہ ان لوگوں کو اس لشکر کے تمام افراد کو مدینہ واپس جانے کی اجازت دی جائے فوج کے کمانڈر نے اور اس کے قائد نے یہ گزارش کی اور اس کے بعد مزید فرمایا کہ کیونکہ اس لشکر میں جلیل القدر صحابہ میرے ساتھ جا رہے ہیں مجھے خلیفہ رسول اور ازواج رسول اور اسی طرح سے مدینہ میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں کے بارے میں تشویش ہے ایسا نہ ہو کہ اس لشکر کی روانگی کے بعد مشرقین انہیں اچک لے جائیں یہ درخواست فوج کے کمانڈر نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے حضرت ابو بکر تک پہنچانے کی کوشش کی اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ انسار سے تعلق رکھتے تھے ان صحابہ نے بھی حضرت عمر سے یہ درخواست کی کہ آپ خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جائیے اور ان کی خدمت میں ہماری جانب سے یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ ہمارے لشکر کا امیر کسی ایسے شخص کو مقرر کیا جائے جو ان سے زیادہ عمر دراز جو زیادہ تجربے کار ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں درخواست ہیں لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پیش کی کہ ان کا یہ مطالبہ ہے آپ سے کی ایسے حالات میں اس لشکر کو روانہ کرنا مناسب نہیں ہے لہذا ابن اثیر نے اپنی تاریخ میں جو الفاظ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل کی ہیں وہ یہ ہیں درخواست کے جواب میں ابو بکر نے فرمایا لَوْ خَتَفَتْنِ الْقِلَابُ وَالْدِّيَابُ لَأَنْفَزْتُهُ كَمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مجھے جنگل کے کتے اچھک لے جائیں بھیڑی اچھک لے جائیں لَأَنْفَزْتُهُ پھر بھی میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نافذ کر کے رہوں گا اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے حکم فرمائے اس میں کوئی تبدیلی میں نہیں کر سکتا وَلَا عَرُدُّ قَذَا عَنْقَذَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ جو آپ نے کیا ہے اس کو اپنی جانب سے رد نہیں کر سکتا ہوں وَلَوْ لَمْ يَبْقَى فِي الْقُرَى غَيْرِ لَأَنْفَزْتُهُ اور اگر مدینے میں مدینے کے اردگر مسلمانوں کی جو آبادی ہے اور میرے علاوہ کوئی بستی میں باقی نہ رہے پھر بھی میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اس حکم کو نافذ کر کے رہوں گا اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے یہ جواب فوج کے کمانڈر کی درخواست کے سلسلے میں ابو پکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا یہ قطعی جواب سننے کے بعد حضرت عمر نے انسار کی رائے پیش کی کہ انسار کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر آپ اس لشکر کو روانہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو کم از کم اس فوج کا کمانڈر تبدیل کر دیجئے عمارت کسی اور شخص کو کے حوالے کر دیجئے جو تجربے میں عمر میں ان سے زیادہ بڑا ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دونوں پیغام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائے اور خاص طور سے جب دوسرا پیغام حضرت عمر نے انسار کا ابو بکر تک پہنچایا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے دوسری درخواست سننے کے بعد اس خدر ان کو غصہ آیا کہ کھڑے ہو گئے اٹھ کر روایت کے الفاظ ہیں فَوَفَمَا أَبُو بَكْر وَكَانَ جَالِسًا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے فَأَخَذَ بِلِحْيَتِ عُمَر اور حضرت عمر کی داڑی پکڑ لی ان کی داڑی پکڑ کر ارشاد فرمایا ان سے کہا فَكِلَتْكَ وَأُمُّكَ وَعَدِمَتْكَ یہ ابن الخطاب خطاب کے بیٹے تمہاری ماں تمہیں گم پائے اِشْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَأْمُرُنِي أَنْ أَنْزِعَهُ کہا کہ خطاب کے بیٹے عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو فوج کا کمانڈر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے اور تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اس کو معذول کر دوں میں اس کو اس عہدے اور منصف سے ہٹا دوں یہ کیسے میری جرت ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عہدے اور منصف پر مقرر فرمائے اور ابو بکر کی اتنی جرت ہو جائے کہ ابو بکر اس عہدے اور منصف سے وہ شخص کو الگ کر دے ایسا نہیں ہو سکتا لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں یہ دو ٹوک جواب سننے کے بعد حضرت عمر لوگوں کے پاس پہنچے سارے لوگ بے تابعی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے اور ان کو ایک امید تھی کہ دو قسم کے لوگوں نے یہ درخواست کی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے لہذا حضرت ابو بکر اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ رجوع ضرور کر سکتے ہیں یا فیصلہ تبدیل کر سکتے ہیں اپنا اس لشکر کو بھیجنے کے سلسلے میں لیکن حضرت عمر سے جب لوگوں نے دریافت کیا کیا ہوا حضرت عمر نے غصے کی حالت میں کہا کہ میرے سامنے سٹ جاؤ مجھے تمہاری وجہ سے خلیفہ رسول کی جھڑکیاں سننی پڑتے ہیں ان کی ڈاٹ کھانی پڑتے ہیں اگر یہ درخواست لے کر میں ابو بکر کے پاس نہ جاتا تو ابو بکر مجھے ڈاٹتے نہیں لہذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں درخواستوں کو مسترد فرما دیا اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لشکر میں تشریف لائے فوجیوں کو اور سارے لشکر کو اپنے سامنے روانہ کیا اور انہیں الودائی الفاظ کہتے ہوئے یہ تعقید فرمائی فوج کے کمانڈر کو روایت کے الفاظ ہیں قال ابو بکر اسنا ما امرک بہی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فوج کے کمانڈر سے کہا کہ تمہیں کرنا کیا ہے کہ اسنا ما امرک بہی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس طرح سے حکم دیا تھا تمہیں اسی طرح سے کرنا ہے اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی پوری ریائت ہونی چاہیے اور اس کے بعد مزید فرمایا وَلَا تَقْصُرَنَّ شَيْعًا مِّنْ عَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں ذرہ برابر کوتاہی اور تخصیر نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہ نہ سننے پاؤں کہ تم نے اللہ کی رسول کے حکم کی تنفیظ میں اور اس پر عمل درامت کرانے کی سلسلے میں کسی بھی طرح کی کوئی سستی کی ہے کاہلی کی ہے کوتاہی کی ہے ناظرین اے کرام آپ نے یہ حادثہ یہ واقعہ ابو بخصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا بغور سماعت فرمایا کس قدر سنگین اور مشکل ترین حالات میں ابو بخصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کو روانہ فرمایا کئی دفعہ اس لشکر کو بھیجنے کی مخالفت کی گئی عام صحابہ اکرام نے اس کی مخالفت فرمائی اس کے بعد فوج کے کمانڈر نے مخالفت کی اور اس کے بعد انسار نے مخالفت کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مخالفت کی لیکن ان ساری مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود حضرت ابو بخصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی اہد کیا کہ میں اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا آخر اس کی وجہ کیا تھی اس کا سبب کیا تھا وجہ یہ تھی کہ ان کے سامنے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان یہ دونوں چیز ان کے سامنے تھی اللہ کی رسول کا ارشاد ہے جو علی الظلت والصغار علی من خالف امری زلت پستی مسلط کر دی جاتی ہے جو شخص اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ابو بکر کوئی اندیشہ تھا کہ کہیں اگر میں نے اس لشکر کو روانہ نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتے اور اللہ رب العزت کا بھی یہ ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو حکم رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہیں دنیا میں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے اور کہیں آخرت میں وہ عذاب میں گریفتار نہ ہو جائے یہ انتہائی خطرناک نتائج برامد ہو سکتے تھے اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو روانہ نہ فرماتے اس طرح سے ابو بق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کے بھیجنے کے سلسلے میں جو باہمی اختلاف ہوا وہ حکم رسول کی وجہ سے قبول نہیں کیا اور لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ابو بق ناظرین اکرام اب اس مجلس کا وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آئندہ نششت میں اس حادثے اس واقعے سے کیا نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہے اس امت کے لئے اس واقعے کے اندر کیا عبرت کے سامان ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ گفتک کی جائے گی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمی ماشاءاللہ دینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لئے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے دیکھنے کے لئے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں مزید معلومات کے لئے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے